اسحاق نام ہے کیس پہ کلتے ہو تو ہاپ بریج کنورٹر میں ہمارے پاس ایک فیز لیک ہے اس میں دو ٹرانزیسٹر ہیں اور اس میں یہاں پہ مرے پاس وی ڈ آرہی ہے جو کہ ڈی سی ہوتی ہے اس کو ہم نے کنورٹ کرنا ہوتا ہے اے سی میں ہاپ ڈیزائرڈ فرکوینسی جو بھی آپ کی فرکوینسی ہے اور یوریلی سائنوسائیڈل آپ کو آؤٹ پوٹ چاہیے ہوتی ہے موسٹ آف دی اپلیکیشنز میں آپ کو فیفٹی ہٹس کی ایک سائنوسائیڈل بنانی ہوتی ہے اور اس میں پھر آپ اس کی اس طرح سے آپ بناتے ہیں کہ آپ ٹرانزیسٹر کو سوچ کرتے ہیں آن آف اور اس کے تھوپر آپ کو ایک آؤٹ پوٹ میل جاتی ہے جو کہ یوریلی آپ کی ایک چاپ ویفارم ہوتی ہے ڈی سی سے آپ ایک چاپ ویفارم بناتے ہیں اس میں ڈیفرینٹ آپ نے پیٹرنز دیکھیں آپ سکوئر ویف بنا سکتے ہیں فیفٹی ہٹس کی اس سے اگر آپ فیفٹی ہٹ کے پر سوچنگ کرتے ہیں اور آپ پی ڈی بلی ایم سنگل جنریٹ کرتے ہیں ان ٹرانزیسٹر کو سوچ کر کے اس میں یہ ہے کہ جب آپ چاپ ویفارم لیتے ہیں تو اس کی آپ فوریئر انیلیسز کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ اس میں کون کون سی فریکوینسز پریزیڈنٹ ہے اگر آپ اگر آپ فیفٹی ہٹس کے پر سکوئر ویف سوچنگ کرتے ہیں تو اس میں آپ کے پاس کون کون سی فریکوینسز پریزیڈ ہوتی ہیں اگر آپ فیفٹی ہٹس کے پر ان ٹرانزیسٹر کو سوچ کرتے ہیں تو آپ کے پاس آؤٹپوٹ ایک سکوئر ویف بن جاتی ہے جو کہ آپ پہلے پڑ چکے ہیں اگر ایک سکوئر ویف بنتی ہے تو اس سکوئر ویف کے اندر بہت ساری فریکوینسز ہوں گی تو آپ کے خیال میں کون کون سی فریکوینسز پریزیڈ ہوں گی سکوئر ویف کے اندر سکوئر ویف بنتی ہے اگزیکٹلے بالکس سے سو آپ کے پاس جو سکوئر ویف آتی ہے اس پرٹیکلر کیس میں دو طرح کی سوچنگ سکیمز ہوتی ہیں نمبر ون آپ کے پاس ایک سوچنگ سکیم ہے سکوئر ویف سوچنگ اور سیکنڈ آپ کے پاس ہے ایس پی ڈبلی ایم جو سکوئر ویف سوچنگ ہوتی ہے اس میں آپ ان ٹرانزیسٹرز کو فیفٹی ہرٹس کے اوپر آن آف کرتے ہیں اگر آپ فیفٹی ہرٹس کے اوپر فیفٹی پرسنٹ ڈیوٹی سائیکل کے ساتھ ان ٹرانزیسٹرز کو آن آف کریں گے تو آپ کے پاس ایک آؤٹپوٹ آئے گی جو کہ فیفٹی ہرٹس کی سکوئر ویف ہوگی اس فیفٹی ہرٹس سکوئر ویف کے اندر جو فنڈامینٹل کمپنٹ ہوگا فیفٹی ہرٹسی کا سائنوسائیڈل وہ فیفٹی ہرٹس ہی ہوگا اور اس کے بعد اس کے ہارمونکس ہوں گے اس کے کون کون سی ہارمونکس ہوں گے آرڈ ہارمونکس ہوں گے تھرڈ، فیفٹ، سیونٹھ اور سوار ٹھیک ہے تو اگر آپ فیفٹی پرسپیکٹیو میں دیکھیں تو جو تھرڈ ہرمونک ہوگا وہ ون فیفٹی ہرٹس پہ ہوگا تو آپ کو جو گیپ ہوگا وہ فیفٹی ہرٹس اور ون فیفٹی ہرٹس کے درمیان وہ بہت کم ہے ایک ہنڈرڈ ہرٹس کا گیپ ہے تو وہاں پہ آپ کو فیلٹرنگ میں پرولم ہوتا ہے جس کے لئے سے آپ کی اس پرٹیکلر کیس میں آپ کے جو ویف فارم ہے اس کی ٹی ایج ڈی وہ اچھے نہیں ہوگی سائن ویو آپ کو کلوز تو سائن ویو ہوگی لیکن اتنی اچھی سائن ویو نہیں ہوگی ٹھیک ہے پھر آپ آگے مو کرتے ہیں آپ کہتے ہیں اس پی ڈی ایم یوز کرتے ہیں اس کیس میں آپ بائپولر اس پی ڈی ایم سکیم آپ لوگ نے دیکھی ہے جس میں آپ کی آؤٹپٹ جو ہے وہ یا تو وی ڈی ہوتی ہے یا مائنس وی ڈی ہوتی ہے دو ہی لیوز ہوتا ہیں بائپولر کیس بنتا ہے اور کیس فریکوینسی کی ہوتی ہے وہ PWM signal output کے اوپر 50 Hertz کا ہوگا یا something else اگر ہم یہاں پہ signal آپ کو دکھا جائیں اسی کا تو you will see SPWM case میں یہ situation so this is the output of half bridge converter VD minus VD اب میں جو انا یہ جو darted line ہے اس کو اگر آپ ignore کر رہے ہیں تو جو اندر جو wave form بنتی ہیں اس کی frequency آپ سے پوچھ رہا ہوں اس کی frequency کیا ہوگی جی بالکل میں سکوئر wave کی frequency پوچھ رہا ہوں اس کے اندر جو harmonics آنا اس کی frequency بھی میں پوچھ رہا ہوں آپ کے حال میں اس signal کی frequency 50 Hertz ہوگی یا اس سے اوپر ہوگی 1 kHz بھی ہو سکتی ہے 10 بھی ہو سکتی ہے exactly تو یہ جو frequency ہے نا square wave کی جو آپ switching کر رہے ہیں اب آپ ایک high frequency پہ switching کر رہے ہیں جو کہ یہ frequency جو square wave کی ہے نا یہ determined ہے اس کے اوپر جو triangular wave ہے اس کی frequency سے determined ہے جتنی آپ کی triangular wave کی frequency ہوگی اتنی frequency آپ کی square wave کی ہوگی ایسا ہی ہے اور جو triangular wave ہے اس کی frequency Fs کہتے ہیں آپ اس کو Fs اور جو F1 ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے fundamental frequency وہاں سے آپ ایک modulation frequency modulation index define کرتے ہیں which is called MF MF is defined as Fs اور F1 ٹھیک ہوگی تو یہاں سے جب آپ یہاں پہنچے ایک اس طرح کی pulse width modulated آپ کو ایک high frequency signal نظر آ رہا ہے جب آپ اس کا Fourier spectrum دیکھتے ہیں تو you will see کہ اس کے اندر ایک 50 hertz کا fundamental component exist کر رہا ہے however جو اس کے بعد کے جو harmonics ہیں وہ اب shifted ہیں MF کے اوپر ایسے آپ کو MF کے اوپر shifted نظر آ رہا ہے یہاں پہ کچھ cluster بن رہا ہے اور اس کے بعد further آپ کے 2MF پہ 2MF پہ exactly نہیں ہے اس کے around ہیں اور اسی طرح سے 3MF کے اوپر جو جو آگے جا رہے ہیں amplitude کم ہو رہے ہیں harmonics کے بیٹ جو fundamental اور جو higher harmonics ہیں ان کے طرح میں جو gap ہے it would be quite large تو ایک huge gap ہوگا جس کے ورے سے filtering جو آپ کی easy ہو جائے گی آپ بڑے easily جو harmonics کے بعد ایک larger frequency کے پر کو component ہوگا اس کو press کر سکتا ہیں اور آپ سکتا 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 ہیرے ہیں جب آپ switching frequency کو increase کرتا ہیں تو آپ inverter کی efficiency ہوتی ہے یہا پہ ایک trade آف آتا ہے آپ کا so this was your half bridge converter جس میں دو switching schemes next is یہ آپ tables ہوتے ہیں یہ آپ کا upper modulation case i hope کہ آپ discussion ہو چکی ہے جس میں آپ m a کو less than one رکھیں تو linear modulation ہوتی ہے اگر آپ m a کو increase کریں one سے increase کریں تو آپ upper modulation میں جاتے ہیں جب آپ upper modulation میں جاتے ہیں تو جو آپ کی spwm case ہے lower harmonics بھی آتے ہیں ٹھیک ہے third harmonics بھی آسکتا ہے fifth بھی آسکتا 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 یہاں پہ آپ see یہ case ہے our modulation case ہے جس m a is greater than 1 m a greater than 1 means our modulation and now you see fundamental کے baad third harmonic بھی ہے and so on ٹھیک ہے اس میں اگر آپ x axis کو دیکھیں x axis کے پر آپ m a run کر اور y axis کے پر amplitude normalized output کا amplitude یہاں پہ label ہے تو یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اگر آپ modulation index m a if it is less than 1 تو آپ amplitude ہے آپ linear modulation میں ہوں ٹھیک ہے and you know کہ جو آپ amplitude ہے وہ m a کا function ہے جب m a 1 ہوگا تو آپ maximum amplitude ملتا question یاد ہے آپ output کی question کیا ہوتی ہے جو output کا fundamental component ہوتا v out 1 اس کی peak value m a into v d by 2 right and you know m a can be greater than r equal to 0 less than or equal to 1 for linear modulation right so if m a is at this extreme at 0 then signal jabi slides this one if m a is 0 then amplitude would be 0 as you increase value m a amplitude would keep on increasing however if m a is greater than 1 the amplitude would can be greater than this normalized value 1 1 can تو یہ تین پرامیٹرز آپ دیکھتے ہیں ٹھیک ہے سکویر ویب میں امپلیچوٹ کنٹرول آپ کے پاس نہیں ہوتا ٹھیک ہے فیکوینسی کنٹرول ہوتا ہے ٹی ایج دی کنٹرول نہیں ہے کیوں کیونکہ اس میں ٹی ایج دی آپ کی پور ہوتی ہے تھرڈ ہرمانی بھی آرہا تھا ٹھیک ہے ہوئیور جو اس پی ڈبلی ایم کیس ہے اس میں آپ کے پاس امپلیچوٹ کنٹرول ہوتا ہے آپ کیس طرح سے امپلیچوٹ کنٹرول کر سکتے ہیں آپ by varying this m a modulation index amplitude modulation index اس کو vary کر کے آپ امپلیچوٹ کنٹرول کر سکتے ہیں ٹھیک ہے but کب تک کر سکتے ہیں if you are in linear modulation اگر آپ اور modulation میں گستے ہیں تو پھر امپلیچوٹ کنٹرول آپ لوس کر رہے ہیں اور typically آپ linear modulation میں ہی system کو operate کرتے ہیں ٹھیک ہے آج کو جو main topic ہے وہ ہے full bridge converter جس میں دو phase legs ہیں ٹھیک ہے so this is your circuit it contains two phase legs اس کو phase legs a کہہ دیں اس کو phase legs b کہہ دیں اس میں چار transistors ہوں گے ta plus ta minus tb plus tb minus right اس میں آپ switching schemes کون کون سے use کر سکتا ہیں ٹھیک ہے جو آپ ڈریکشن میں جا رہے ہیں وہ یہ ہے جب میں اس transistor کو on کروں تو اس کو میں off رکھوں گا یہ تو ایک constraint ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ دونوں switch آپ کبھی بھی کٹھے on نہیں کر سکتے ہیں اس phase legs میں بھی ایسا یہ ہے however باقی ساری possibilities آپ کر سکتے ہیں وہ کیا ہیں اگر میں اس switch کو on کروں تو اس کو بھی on کر سکتے ہیں اس کے ساتھ اور اس کو بھی on کر سکتے ہیں کوئی بھی on ہو سکتے ہیں اس طرح جب یہ on ہو رہا ہوگا یہ off ہوگا اس کو on کریں گے تو اس میں سے کسی کو بھی آپ on off کر سکتے ہیں ایک یہ switching possibility ہوگی ٹھیک ہے ان دونوں possibilities کو سامنے رکھتے ہوئے ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ diagonal کے اوپر transistor کو on کریں جب آپ اس pattern پہ چلتے ہیں تو اس کو بھی کہتے ہیں square wave switching ٹھیک ہے اس کا result کیا ہوگا اس کا result یہ ہوگا جب آپ square wave switching کر رہے ہیں تو ان دونوں کو کٹھا on کر رہے ہیں یا ان دونوں کو کٹھا on کر رہے ہیں جب ان دونوں کو کٹھا on کر رہے ہیں تو what do you think یہاں پہ آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ کیا output بنے گی vab vab is basically vab minus vb یا v a zero minus vb zero so what would be vab یا v not vd بالکل صحیح now if these two transistors are on simultaneously what would be v not minus vd تو اگر آپ اس pattern پہ switches کو on کرتے ہیں تو آپ کے پاس output کے دو levels آتے ہیں vd minus vd vd minus vd ٹھیک ہے یہی pattern آپ کو مل رہا تھا half bridge میں بھی لیکن اس میں voltages levels کہتے ہیں vd by to minus vd vd by to minus vd ٹھیک ہے تو what do you think اگر میں square wave switching کرتا ہوں تو میرے پاس output کیا آ جائے گی ایک square wave ہوگی بالکل ایسی ہی جیسے کہ ابھی آپ نے دیکھی ہے اس کے کیسے تو یہ آپ کی square wave switching ہوگی فل bridge converter کے case میں اور اس کے جو output level ہوں گے وہ تو آپ vd by two نہیں ہوگی بلکہ vd اور minus vd اس کا جب آپ انیلیسز کریں گے تو یہاں سے آگے جب پروسیڈ کریں گے آپ دیکھیں گے کہ میں کس طرح سے ایک ac پرویڈیوس کر سکتا ہوں آپ سیٹن فیکوینسی جو کہ سائنسائیڈل ہو تو وہ کیسے کریں گے بلکل صحیح اس کا پہلے ہم دیکھیں گے فوری انیلسز کر کے دیکھیں گے کون کون سے فیکوینسی ہیں اور پھر اس کے اقارڈنگل جو ڈیزائیڈ فیکوینسی ہوگی اس کے لئے ہم فیلٹر ڈیزائن کر لیں گے اور میرے پاس آؤٹپٹ آجے گے سو یہ جو فیکوینسی سپیکٹرم ہے اس سپیر سپیکٹرم کیا ہوتا کون کون سے ہرمانک ہوتے ہیں کون سا ہرمانک آپ کو ریکوائیڈ ہے فیلٹرنگ آپ کو اس کے کنی لے کرنے پڑے گے یہ سپیڈ سپیڈ سویچ ہوگی تھا سپیڈ سکیڈ 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 یہ سپیڈ سکیڈ اور یہ فیفٹی ہٹس کے پر فیفٹی ہٹس کے پر فیفٹی ہٹس کے لئے آپ ٹی ای پلاس اور ٹی بی مائنس کو آن کر رہے ہیں فیفٹی پر ٹائم کے لئے تو وی دی بن رہی ہے اور فیفٹی پر ٹائم کے لئے اس کو آن کر رہے ہیں ٹی بی پلاس کو اور ٹی ا مائنس کو تو اس کا مضوع ٹین میلی سیکن کے لئے آپ ایک ڈائگنال کو آن کر رہے ہیں اور ٹین میلی سیکن کے لئے دوسرے ڈائگنال کو آن کر رہے ہیں تو جو سکوئر وی بنے گا وہ 50 ہٹس کی بنے گی جب 50 ہٹس کی سکوئر وی پہ اور دوسری بنتی ہے یونی پولر وولٹیج سوچن ٹھیک ہے جو ابھی میں نے ڈسکس کی بائی پولر وولٹیج سوچن وہ یہ ہوتی ہے اس میں آپ کے پاس س 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 جو کہ ایک ڈائیگنل کے لئے ٹھیک ہے اس ڈائیگنل کے لئے سوچن فونشن یہ ہے یہ آپ کے پاس اگر یہ ہائی ہوگا تو لیٹس میں کہتا ہوں ٹی اے پلس جو ہے وہ آن ہوگا اور ٹی بی مائنس یہ دونوں آن ہوگا ٹھیک ہے اور اگر یہ لوگ آگا سوچن فونشن ٹو بنالیں سوچن فونشن ٹو اس طرح سے ہوگا کہ جب یہ ہائی ہے تو یہ لوگ یہ دوسرے ڈائیگنل کے لئے اس وقت ٹی بی پلس اور ٹی اے مائنس یہ دونوں آف ہیں یہ بلکہ اس کا کمپلیمنٹ آن ٹھیک آل باتا جب یہ ہائی ہوگا سوچن فونشن وہ سوچ ٹی بی پلس اور ٹی اے مائنس جو ہیں وہ آن ہوگا ہے تو اس کی وجہ سے جو آوٹ پوٹ بنے گی وہ کیا بنے گی بنا لیتا اس کو جلدی سے اس دیوریشن کے اندر دیاغنل آن ہے سرکٹ بنا لینا چاہیے بتا سرکٹ بنا لینا جلدی سے چاہیے چاہیے ت ؟ دیوریก کبی ؟ ت ب ہت ت ب ت ب یا آپ 파 ب کبی ای اس م جو So if TA plus and TB minus are on, what would be V0? VD. So each duration میں میرے پاس جو والٹج بنے گے وہ بنے گا VD. And in this duration, what would be output? Now TB plus and TA minus are on. So this is polarity reverse ہو جائے گے. اور آپ کے پاس output جائے گے وہ minus VD. again plus VD for this interval and minus VD. This one is VD, this one is minus VD. So this is the output for square wave جو بی میں آپ کو دکھائیتھ. Now next thing is unipolar voltage switching. S1 وسیلی دفینر S2. In this direction, TA plus and TB minus are on. from in this interval, TA plus, TB minus are off. Okay. Now rather than switching the second pair after pi interval, here exactly 180 کے بعد آپ اس کو on کر رہے تھے. You can see here. So you can see here. Now I have the switching function 2. if I want to move it, 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 then there is no problem here. You can move it to 180 degrees. B کے بجائے میں اس کو پہلے لے کے آتا ہوں. For example, میں اس کو یہاں پہ آنگ کر دیتا ہوں. اچھا اس میں ایک اور چیز ڈیفائن کر لیتا ہوں. کہ جو آپ کرنا ہے اس کو ہم SB کہہ دیتا ہوں اور اس کو SA کہہ دیتا ہوں. S1 اور S2 میں فرق یہ ہے جو S1 اور S2 تھے. وہ فرق یہ ہے کہ اس میں وہ فیز انڈیپنڈنٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے? S1 اور S2 میں مکسنگ ہے. آپ دیگنال میں ڈیوائیسز کو آن کر رہا ہوں. اس کو دسٹینگوش میں نے کیا ہے S A اور S B سے. S A is defined as switching function of phase like A. اس کا تعلق phase like B سے نہیں ہوگا. سیمیلرلی S B is defined as switching function of phase like B. اس کا phase like A سے کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا? جب S A ہائی ہوگا S A ہائی ہوگا یہ میں نے جلدی میں لکھ دیا ہے. جب S A ہائی ہوگا تو T A T A plus آن ہوگا اور جب S A لو ہوگا تو T A minus آن ہوگا. ٹھیک ہوگا? سیمیلرلی for this switching function جو کہ phase like B کے لیے define ہے اس میں ہم نے ایک delay introduce کیا ہے. یہ جو delay ہے اس کو ہم delta کہتا ہوں. And delta can be from 0 to 180 degree. ٹھیک ہے? اس کو آپ 180 degree پہ maximum لے کے جا سکتا ہوں. اگر آپ delta کو 180 پہ لے کے جاتے ہیں تو یہ آپ کا square wave case بن جائے گا جو وہاں پہ ہے. اس میں delta 180 ہے. اور اگر delta کو آپ reduce کرتے جاتے ہیں 180 سے کم کرتے جاتے ہیں تو 180 سے below آپ اس کو کہیں پہ بھی 0 تک لے کے جا سکتا ہوں. تو this is a variable جو کہ delta سے define کیا Right? اور یہ variable بعد میں ہم دیکھیں گے اس کا کیا impact ہوگا onto the spectrum. for your spectrum کے برس کا impact کیا ہوگا. So for this switching function جو کہ phase lag b کا ہے اگر یہ low ہوگا تو اس case میں tb minus جو ہے وہ on ہے اور اگر جب یہ high ہوگا تو tb plus on ہوگا. اس میں کوئی confusion ہے تو بتا دیں. لگ اس لگ کرنے ہوگا. کیونکہ جو s a ہے وہ لگ سے رن کر رہا ہے phase lag a کے لئے ابھی دیکھتا ہے ابھی آپ کو اس کی output بناتا ہوگی بات جب آپ یہ سگنل نہ فیز lag a کو دیں گے تو کوئی کیٹسٹرافک سیچویشن نہیں ہوگی میں نے آپ کو بتایا تھا نا ایک منٹ آرچہ میں آپ کو بتایا تھا کہ جو فول بریج کنوریٹر ہے اس میں صرف ایک کنسٹینٹ کو آپ نے وائیڈ کرنا ہے وہ کسی کسی بھی فیز لیک میں دونوں ٹانسٹر کو کٹے آن نہیں کرنا ابھی جو یہ سوچنگ فنکشن ہے اس میں ایسی پاسی آپ نے ڈیلے جب ڈالانا تو اس کی بیجے سے یہ سکیم ہے بدل گئی ہے یہ سکوئر وی سوچنگ ہے اس میں بھی آپ جو سوچنگ فنکشن ہے اس کا جو ڈیوٹی سیکل 50% ہی رکھنا آپ نا 50% کے لیے آن کرنا 50% کے لیے آف کرنا فرکوینسی ہی رکھ نی ہے اگر آپ کو فرنا منٹل 50% کا چاہیے تو سکوئر وی سوچنگ لیکن آپ نے ہر فیز کو انڈیپنڈنٹ کر دیا پہلے اس فیز میں انڈیپنڈنٹ نہیں تھا ٹھیک ہے نا لیے سکیم آؤٹ 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 پوٹ وولٹیج سو سب سے پہلے ہم دیکھتا کہ اس انٹرول میں آؤٹ پوٹ کیا بنے گی تی پلس آنا اور تی بی مینس آنا جی بلکل سہی تو ان دس کیس ایس وی دی وی 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 رشان آن بلکل صحیح زیرو ہوگی کیوں زیرو ہوگی چونکہ تی ای پلس آن ہے اوپر والا ٹرانسٹر آن ہے فیز لیک اے کا اور فیز لیک بی میں بی اوپر والا ٹرانسٹر ہی آن ہے جب یہ دونوں ٹرانسٹر آن ہیں تو وی آؤٹ جنہ وہ زیرو بنے گی اس وجہ سے جو پوائنٹ اے وہ بھی وی دی پہ آجے گا اور پوائنٹ بی بھی وی دی پہ آجے گا تو جب دونوں پوائنٹ سیم پوٹینشل پہ ہوں گے تو دیفرنس کتنا ہو جائے گا زیرو ہو گا سو اس انترول میں آپ جو والٹ جائے وہ زیرو بنے گی گی نا what about this interval اس انترول میں کیا ہو گیا منس VD why منس VD because T B plus is on and T A minus is on اب یہ دو transpor is on this one and دس ون آپ کا پتہ جب یہ دنوں کٹھے آنا ہوتا ہیں تو وولٹیج پلائرٹی بدل جاتی ہے نیکٹے ہو جاتی ہے تو اس انٹرول میں آپ کے پاس وولٹیج جو بنے گی وہ مائنس ویڈی بنے گی اور اس انٹرول کے بعد اس پوائنٹ تاک اس انٹرول میں بتائیے گا پچھ 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 پ کی ہے یہ دانو decay پچھ 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 سکھ پچھ 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 بائیں بیئے گی چھ سکھ پچھ رہیز بیami یہاں تک اس کے بعد ویفارم یہی ویفارم ریپیٹ ہوگی صحیح ہے نا zero negative جائے گی پھر zero and then perpour so this is minus really this is zero okay اچھا اس ویفارم کو سامنے رکھتے ہوئے اگر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر میں ڈیلٹا کو further decrease کرتا جاؤں then اس سکنل کی rms کے اوپر کیا فرق پڑے گا ڈیلٹا کو کم کرتا جاؤں جتنا ڈیلٹا کو کم کروں گا نا یہ جو ویٹ سے نا یہ کم ہوتی جائے گی اور زیادہ ٹائم کے لئے zero رہے گا سکنل اور کم ٹائم کے لئے vd minus vd تو اس کی سکنل کی rms value جائے وہ decrease so you can see کہ جب ڈیلٹا کو میں چھیل رہا ہوں تو سکنل کی rms value کو بھی actually change کر رہا ہوں ڈیلٹا بڑھاؤں گا تو rms بڑھ جائے گی ڈیلٹا کم کروں گا تو rms کم ہو جائے گی and delta can be controlled جو delta جو ہوا switching function کے ساتھ related ہے تو switching function میں جتنا ڈیلے ڈالیں گے آپ اس کی accordingly آپ signal کی rms value کو change کر سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک benefit ہے کہ in unipolar voltage switching you know you can have a amplitude control as well جس طرح آپ اس کی rms value کو change کر سکتا ہے but ابھی چونکہ ہم نے اس میں دیکھنا ہے کہ یہ تو square wave کی rms کی میں بات کر رہا ہوں ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کے اندر جو sinusoidal component اگر کوئی ہے تو وہ مجھے پتا چلے اور اس کی rms کو میں قصہ سے control کر سکتا ہوں اور اس ڈیلٹا کے ساتھ وہ قصہ سے related ہے اچھا اس میں ایک اور چیز دیکھ لیں کہ جو آپ کا output آرہی ہے نا اس میں جو width ہے نا یہ ڈیلٹا کا ہی function ہے تو یہ جو duration ہے نا یہ ڈیلٹا ہے ٹھیک ہے جس جتنی یہ ڈیوریشن کی پالس ہے وہ ڈیلٹا اکس پہ ڈیلٹا کم کر دیں گے تو یہ پالس بھی چھوٹی ہو جائے گی width اس کی کام ہو جائے گی so can anybody tell me کہ اس کے اندر کون کون سے frequency components ہیں spectrum اس کا کیسا بنے گا اس کا Fourier analysis کرنا پڑے گا ٹھیک ہے بلکل صحیح اس کے اندر fundamental component ہوگا اور اس میں harmonics ہوگا ٹھیک ہے اور جو اس میں آپ دیکھیں گے جو یہ جس طرح سے square wave ہے نا تقریبا تقریبا اس کا جو Fourier spectrum بندانا وہ اسی طرح کی بنتا ہے جسٹ اس کے amplitudes جانا وہ کام ہوں گے جو اس کے جو کمپونٹس کے amplitudes ہیں نا fundamental کے بھی اور جو اس کے harmonics ہیں ان کے amplitudes as compared to the square wave ان کے magnitudes کام ہوں گے میں جو بات کر رہا ہوں وہ point کلر ہو رہا ہے یا نہیں میں بسکلی ان کی بات کر رہا ہوں یہ جو height ہیں نا ان کی بات کر رہا ہوں جو height جائے وہ اب square wave کے نسبت اس کی height کام ہوں گے ٹھیک ہے anyways اگر ہم اس کا Fourier analysis کر رہے ہیں اس waveform کے لئے اگر آپ Fourier کی equation لکھیں نا تو وہاں سے کچھ important aspects ہیں جو کہ ہم discuss کرنا چاہیں گے Fourier جو اس کی equation بنتی ہے وہ اس طرح سے ہے n equal to 1, 3, 5 اس میں بھی جو ہاں وہ odd harmonics ہوں گے ٹھیک ہے up to infinity this would be 3VD over n pi sine of n delta by 2 sine of n omega st where omega s is the switching frequency جو کہ ہی signal کی switching frequency typically 50 hertz ہے اگر تو یہ 2 pi f s ہوگی f s 50 hertz ہوگی ٹھیک ہے omega s is 2 pi f s where f s would be 50 hertz right اور n کیا مطلب یہ ہے کہ اس میں پھر 50 hertz کے harmonics ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے so اچھا اب جب اس کا آپ نے Fourier analysis کیا نا تو آپ you will see کہ یہ والی ٹائم ہے نا یہ ایکسٹرا ہے یہ جو ٹائم تھی یہ پہلے سکوئر ویب کے اس میں نہیں ہوتی ٹھیک ہے اگر آپ اس waveform کا Fourier analysis کرتے ہیں اس کے coefficients نکالتے ہیں a not نکالتے ہیں a نکالتے ہیں bn نکالتے ہیں تو آپ delta introduce کرنے کی ویسے یہ ٹائم بھی introduce ہو جائے گی ٹھیک ہے اب اور حال یہ جو چیز ہے یہ total یہاں سے لے کے یہاں تک یہ چیز amplitude determine کر رہی ہے harmonics کا this is amplitude اور یہ آپ کا ٹائم کا فنکشن ہے کہ کون سی سائنو سائیڈلز ہیں اور کس frequency پہ ہیں وہ یہ یہ argument ڈیفائن کر رہا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کا ٹائم کا فنکشن ہے یہ جو چیز ہے یہ constant ہے یہ constant آپ کا amplitude ہوگا ہے اس میں یہ سارے چیزیں constant ہیں vd بھی constant آیا یہ number constants ہیں n اس کا harmonics کو determine کر رہا ہے جو بھی harmonics آپ اس میں introduce کریں گے وہ آجے گا اور ڈیلٹا آپ نے کوئی بھی اگر fix کیا ہویا لیٹسے تو ڈیلٹا بھی constant ہوگا یہ آپ کا amplitude term ہو جائے گی اگر میں آپ سے کہوں کہ اس کا fundamental component بتائیے کیا ہوگا vout 1 تو what would be vout 1 اس equation میں آپ n کو 1 رکھ دیجئے اگر میں صرف اس کی peak value میں interested ہوں تو اس کا مدلہ ہے میں صرف amelitude کو دیکھوں گا باقی یہ sinusoidal ہی رہے گا تو اس کی peak value کیا آجے گی 3vd n کی جگہ 1 آجے گا pi sin of delta by 2 so now you will see کہ جو آپ کا fundamental component اس کا جو amplitude ہے وہ delta کا function ہے یہ term constant ہے یہ term delta کا function ہے تو sin of delta by 2 where delta changes from 0 to pi this function would changes from 0 to 1 0 to 1 0 to 1 why 1 because when delta is equal to pi sin pi by 2 would be equal to 1 what that means is v out 1 amplitude changes from 0 to 3 vd over pi sorry now if i write down the third harmonic اس کی peak value میں دیکھنا چاہوں then it would be 3 vd over 3 pi sine of 3 delta over 2 this would be cancer this would be the third harmonic اور اس کا جو amplitude ہے وہ fundamental سے one third ہوگا اور delta again zero سے آپ pi تک change کر سکتا ہوں ٹھیک ہوگا اب یہاں سے میں ایک question آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں can anybody tell me is there any way to make this third harmonic equal to 0 can you have any control through which you can turn this amplitude to 0 بالکل صحیح so اگر آپ delta کی ایک suitable value یہاں سے find out کر لیں تو آپ third harmonic کو zero کر سکتا ہوں ہے صحیح اس کا benefit کیا ہوگا exactly اس کی THD کام ہو جائے گی improve ہو جائے گی چونکہ جو آپ کو fundamental کے بعد جو immediate harmonic ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ ہائٹ کرتا اگر آپ کسی طرح سے ثرڈ harmony کو zero کر دیں تو آپ کی performance improve ہو جائے گی signal کی quality بہتر ہو جائے گی ٹھیک ہے سو اگر میں یہاں پہ آپ سے کہوں if 3 ڈیلٹا over 2 if I make this equal to pi تو sin pi کتنا ہو جائے گا اس کو k رکھ دیں تو k جو آپ کا 1 2 3 اپٹوسون اگر اچھا ڈیلٹا جو ہے چونکہ آپ کا pi تک change ہو سکتا ہے تو اس کے لئے آپ k کو آپ 1 ہی رکھیں گے if this number is equal to pi then sin pi would become equal to zero so this implies delta i is equal to 2 pi by 3 and 2 pi by 3 is equal to 120 degree right سو یہاں پہ آپ ویفارم دیکھ سکتا ہے کہ میں نے اس کو انٹینشنلی اس طرح سے ڈیلے دیا تھا کہ یہ آپ کو تقریباً 1.20 پہ اس وقت بیٹھا رہا کیونکہ یہاں سے یہاں تک کتنا ہوتا ہے ٹوٹل 1.80 ہوتا ہے ٹھیک ہے تو 1.80 اگر یہ ہے تو اس کو میں تین احسے کروں 60-60 کے تو 60-60 and 60 1.80 ہو جائے گا سو پریٹی مجھ میں نے وہیں پہ اس کو سیٹ کر دیا اس کےس میں ڈیلٹا تقریباً آپ کا ڈیلٹا تقریباً آپ کو سیٹ کر دیں گے اور اس ویفارم کا آپ فوری انیلسز کریں گے دلٹا 1.20 دن آپ کو سیٹ کر دیں گے اس میں جو تھرڈ آرمونک ہے وہ زیرہ ہو جائے گا ٹھیک ہے باقی ہرمونکس بیسے رہیں گے سرک تھرڈ جو ایلومنیٹ ہو جائے گا اگر میں اس کا فوری سپیکٹرم لکھوں دیکھو نا with this ڈیلٹا ویلیو وہ یہ بنے گا ادھر میں وی نوٹ لے رہا ہوں ادھر ٹائم لے رہا ہوں فنڈامنٹل ویسے ہی آئے گا تھرڈ آرمونک یہاں پہ آنا تھا لیکن وہ میں نے زیرو کر دیا ہے تو تھرڈ آرمونک نہیں آئے گا یہاں تا فیفٹ آجے گا لیکن اس کا امپلیچوڈ اتنا significant نہیں ہوگا سیونت پریزنٹ ہوگا نائنت آجے گا سیونتھ نائنتھ سو سر اس پہ سیکنڈ آرمونک ہوگا یہ کیسے آپ کہہ رہے ہیں مطلب آپ فوریئر سیریز کسی بھی فنکشن کے لکھ سکتا ہیں کوئی آپ کو اسائیمنٹ ملی ہو آپ کیا کرتے ہیں آپ ویف فارم کی سمیٹری چیک کرتے ہیں ایون سمیٹری ہے یا آرڈ سمیٹری ہے اگر نہیں چیک کرنے جانا نہ کریں اس کے سٹارٹ کر دیں اے نکالنے شروع کر دیں بی اے نکالنے شروع کر دیں تو اگر آپ یہ ویف فارم دیکھیں نا یہ آرڈ ویف فارم ہے آرڈ سمیٹری ہے اس میں اور آرڈ سمیٹری کے ساتھ یہ آرڈ ویف سمیٹری بھی ہے اسی وجہ سے اس کے آرڈ ہارمانکس آ رہے ہیں ٹھیک ہے ایون نہیں آ رہے ہیں تو یہ اس کا سپیکٹرم ہوگا اگر آپ اس ویف فارم کو انیلائز کریں گے ٹھیک ہے اچھا اس میں اگر آپ نے ڈیلٹا کو فکس کر دیا نا تو ہم نے بات کی تھی کہ میں فنڈامنٹل کے امپلیچوٹ کو تو کٹول کر سکتا ہوں لیکن جب میں ڈیلٹا کو فکس کر دوں گا دین آپ فنڈامنٹل کا کنٹرول ختم ہو جائے گا چونکہ ڈیلٹا فکس ہو چکا ہے جو ہی آپ ڈیلٹا یہاں فکس ڈیلیو ڈالیں گے آپ کا امپلیچوٹ ایک نمبر آ جائے گا باقی ساری جنہیں کانسٹنٹ ہیں ڈیلٹا کو بھی آپ نے کانسٹنٹ کر دیا فکس کر دیا تو یہاں پہ اگر آپ تھرڈ آرمنی کو الیمنیٹ کر رہے ہیں باپلیچوٹ کنٹرول نہیں کر سکتے ٹھیک ہے تو یہاں پہ بھی ٹریڈ آف آ جائے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ امپلیچوٹ بھی کنٹرول کر لیں اور تھرڈ ہارمونک بھی زیرو ہو جائے دین آپ کیا کریں گے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ یہاں پہنا اس ویپا میں نوچ کریٹ کرتا اس طرح سے یہاں پہ بھی نوچ کریٹ کرتا یہاں پہ بھی نوچ آ جائے گی اور کتنی نوچ کریٹ کرنے اور کہاں پہ کرنی ہے لیٹ سے آپ ایک الفا کے انگل کے اوپر ایک نوچ کریٹ کرتے ہیں آپ ویٹھ ڈیلٹا کے یہ جو ویٹھ تھا یہ ڈیلٹا کے ویٹھ کی ایک نوچ کریٹ کر دیتے ہیں اگر آپ یہ نوچ کریٹ کرتے ہیں آپ سیٹن ویٹھ انڈ ایڈ سیٹن انگل تو یہ ویپ فارم ریزلٹ کرتے ہیں جب اس ویپ فارم کا آپ انیلیسز کرتے ہیں تو جس سے ہم نے دیکھا تھا ابھی یہاں پہ ایک اور ٹرم آجے گی نوچ کرنے کے بعد چیک ہے اور اس ٹرم کے اندر الفا کے بھی آرہا ہوگا اور ڈیلٹا کے بھی آرہا ہوگا تو اس کو میں یہاں پہ نوٹ ڈاؤن کرتا ہوں اس پروسس کو ہم کہتا ہے سیلیکٹیو ہارمونک ایلیمنیشن سات بج کے دس منٹ تک مجھے بتا جانا تو اس کے بعد تویز ہون ہے آپ کا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کا سیلیکٹیو ہارمونک ایلیمنیشن اس کے دو طریقے ہوتا ہے ہارمونک ایلیمنیشن بائی نوچنگ یہ جو ابھی پہلے میں نے ابھی میں نے جو آپ کو بتایا ہے نا this is this method نوچنگ آپ ایک نوچ بنا لیتا ہوں ٹھیک ہے سیڈن ویٹ کی اور سیکنڈ ہوتا ہے ہارمونک ایلیمنیشن بائی سٹیپنگ یہ تھوڑی دیر میں آپ کو میں بتا ہوں سٹیپنگ ٹھیک ہے اچھا اس ویفرم کی جس میں نوچ کریٹ کیا آپ نے اس کا اگر آپ فوری نائلیسز کرتا ہے تو یہ اس طرح سے بنتی ہے تحمیت کے لیتا ہے تو شکریٹ کی شپنگ چیزہ مکتا ہے ن دیر کی کچھ ہوں اس کے لیتا ہے نائلیسز کرنگ ہیٹ ہے معنیشنگ اچھوڑی اچھوڑی جیٹیز کامن ہو جائے گی جیٹیز خوڑی مینس سن رہن سے یہاں سے لگ گئے کہ ساری ٹائمن اس کا ایمپلیٹو دیترمنٹ کر گیا اس جن لیے اب آپ کے باس پلے کرنے کے لیے نا ایک سے زیادہ ویریبلز آ گئے آپ کو بس ویریبل ڈیلٹا آگیا ڈیلٹا is the width جو کہ آپ کے پاس یہ total width ہے ٹھیک ہے notch کو include کرتے ہیں alpha is the angle جہاں پہ آپ کی جو notch ہے وہ آپ نے create کیا ہے اور ڈیلٹا کے is the width of the notch تو ان کو اگر آپ نے properly set کر دیں according to your desired کہ آپ کس harmonic کو eliminate کرنا چاہ رہے ہیں اس کے according لئے آپ alpha k کی value چوز کرنا ہے یا delta k کی value چوز کرنا ہے اور output کے fundamental کا کتنا amplitude رکھنا ٹھیک ہے اس سے آپ کے باس equations بن جائیں گے let's say میں کہتا ہوں کہ میں نے output کے fundamental amplitude let's say میں 0.6 لگنا ٹھیک ہے اور میں نے third harmonic کو eliminate کرنا تو میرے پاس تین variables ہیں ان تین variables میں سے کسی ایک کو میں اپنی مرضے سے choose کر لیتا ہوں fix کر لیتا ہوں اور باقی دو کے لیے میں ان کو solve کر لیتا ہوں کیسے solve کر لیتا ہوں میرے پاس let's say میں alpha k کو choose کر لیتا ہوں fix کر لیتا ہوں کوئی بھی number لے لے کیا number بنے گا میبھی آپ کہا میں 60 ڈگری کے اوپر ایک پاس کر لیتا ہوں alpha k is 60 ڈگری یا pi by pi by 3 pi by 3 پانی کے اوپر میں ایک پاس کر لیتا ہوں اور ڈیلٹا اور ڈیلٹا k کو میں open رکھتا ہوں تو اگر ایسا ہے تو میں v out 1 کے لیے equation اگر لکھنے چاہوں v out 1 کی equation بنے گی 3 v d over pi sine of delta by 2 minus sine of یہ کتنا آجائے گا pi by 3 آپ نے alpha کے choose کر لیا pi by 3 and sine of delta k اس کو آپ equation 1 کہہ دیجئے اس طرح سے آپ v out 3 کے لیے لکھئے 3 3 تو cancel ہو جائے گا v d over pi آجائے گا sine of 3 delta by 2 minus sine of pi by 3 sine of 3 delta k by 2 this is second equation this is equal to 0.6 this is equal to 0 جس سے میں نے کہا تھا یہاں پا now you اچھا یہ جو term ہے نا یہ ادھر آکے اس سے divide ہو جائے گی یہ بھی constant بنے گا یہ term ادھر آکے zero ہو جائے گی یہ آپ کے پاس argument بن جائے گا ان ایکوئیئنس کو آپ سیملٹینیس لی سال کر رہے ہیں ڈیلٹا کے اور ڈیلٹا اور ڈیلٹا کے کے لیے دو ہی ویریبلز ہیں بٹ یہ جو ایکوئیئنس ہیں نا یہ ان کو کہتا ہے ٹرانس ڈینٹل ایکوئیئنس ان کے جو سلوشن سٹیٹ فارورڈ نہیں ہوتے یہاں پہ آپ کو نمیریکل سلوشن چاہیے ہوتے ہیں چونکہ ٹرانس ڈینٹل ایکوئیئنس وہ ہوتے ہیں جس میں آپ کا ویریبل جو ہے وہ کسی ٹرگرومیٹر فنکشن کے آرگومنٹ میں آ رہا ہوں تو اس طرح کی ایکوئیئنس کو آپ نمیریکل سالف کرتے ہیں میبھی آپ اس کو آئیٹریشنز کے تھروں کر لیں اگر آپ نے نمیریکل انیلیسز کر کے کوئی کورس پڑھا رہا تو اس میں آپ کوئی ٹیکنیک یوز کر کے ان کو سالف کر سکتے ہیں فار ڈیلٹا اینڈ ڈیلٹا کے تو آپ کا دو ویریبلز آ جائیں گے ان ویریبلز کو اگر آپ سیٹ کر دیں گے تو آپ کے پاس جو ویف فرم بنے گے نا اس ویف فرم کا ایک سیٹن امپلیچوڈ ہوگا جو کہ پائنٹ سکس آف جو پائنٹ سکس میں نے اس کا نارملایز امپلیچوڈ لیا ہے اور اس میں تھرڈ آرمنک نہیں ہو رہا ٹھیک ہے بٹ یہ جو پروسیجور ہے نا جس میں آپ ان کوئیین کو سالف کر رہے ہیں اس میں آپ کو ریل ٹائم میں اگر پروسسنگ کرنی ہے تو آپ کو پروسسنگ پاور زیادہ چاہیے ہوتی ہے کیونکہ آپ نے جو نیکسٹ ڈیسین لینا ہے اس سے پہلے پہلے آپ نے کلکولیشنز پرفارم کرنی ہوتی ہے ٹھیک ہے اسی چوز کو اگر ہم ایکسٹینڈ کریں فردر تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ انپوٹ جو فرنیمنٹل ہے اس کے امپلیچوڈ کو بھی کنٹرول کر سکیں اور تھرڈ آرمنک کو زیرو کر دیں اور ففت آرمنک کو بھی زیرو کر سکیں اس کے لئے آپ ایک اور ناچ کریٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ناچنگ آپ انکریز کر سکتے ہیں اگر آپ ناچ انکریز کرتے ہیں تو یہ ویریبلز بھی انکریز کریں گے اور یہ ایکوئیئنز بھی بڑھیں گے تو می بھی آپ جب آپ ففت آرمنک کو بھی زیرو کرنا چاہ رہے ہیں تھرڈ کو بھی زیرو کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کے باس دو ایکوئیئنز کے بجائے تین ایکوئیئنز آ جائے گی اور دو ویریبلز کے بجائے تین ویریبلز آ جائے ٹھیک ہے تو یہ جو پروسیجور ہے اس کو ہم کہتے ہیں ناارمنک ایلومنیشن بائی ناچنگ اچھا یہ جو چیز ہے یہ آپ آگے ایوالب کر رہی ہے انٹو دی SPWM SPWM میں آپ دیکھتے ہیں کہ یہ سوچنگ بار بار ہوتی ہے اس سے آپ کی سوچنگ انکریز ہو رہی ہے اور جو سوچنگ انکریز ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے ایفیشنسی ریڈیوز ہوتا ہے ٹھیک ہے پلس یہ جو میتھڈ ہے ہرمنک ایلومنیشن کا یہ اب اتنا فیمس نہیں یوز ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اب آپ کا جو ڈیوائسز ہیں موسفیٹس برا وہ ہائی فرکنسی کے یہ اس وقت یوز ہوتے تھے یہ جو میتھڈز ہیں الیمنیشن کے جب آپ کی جو پروسسنگ ٹانزیسٹرز کے سوچنگ تھی وہ بہت سلو تھے آپ کیلوائٹس میں ہی سوچنگ کر سکتے تھے اس وقت کلوائٹس مگر سوچنگ کرنی ہے تو پھر آپ سکوئر ویو سوچنگ ہی کرتے تھے آپ چونکہ SPWM ٹیکنک آپ یوز ہوتی اس میں ٹوانڈی کلوائٹس پہ بھی سوچنگ کر رہے ہیں ویڈلی یوزڈ ٹیکنیک اور اس میں آپ کو پروسسنگ بھی چاہیے ہوتی ہے حالبتہ اس کے جو فائدے ہیں وہ کیا ہیں اس میں سوچنگ اس میں ایفیشنسی جو ہے وہ آپ کی بہتر ہے اور اگر آپ زیادہ پاور کے پر جاتے ہیں تو پھر یہ ٹیکنیک ہے یہ زیادہ بینیفیٹ بینیفیش اللہ ٹھیک ہے ہائر پاور کے لیے آپ لو فرکنسی سوچنگ پر جانا چاہیں گا نہیں سرکیٹ جو آپ کا یہی رہتا جو سوچنگ سکیم ہے نا وہ بدلتی ہے بس سرکیٹ آپ کا یہی ہے جو آپ یہاں پہ دیکھ رہا ہوں یہ جو سوچنگ ہے نا یہ بدل جائے گی نا یہ اوپر والی یہ سوچنگ ہے نا یہ ویلٹ نہیں رہے گی نوچنگ کے لیے ٹھیک ہے نا آپ یہاں میں کچھ ٹائم کے لیے اس کو بھی ہائی کر دیں گے ٹھیک ہے کچھ ٹائم کے لیے آپ ایک پاس جینیٹ کریں گے نا ایک سیٹن اینگل کے اوپر یہ بھی ہائی ہے یہ بھی ہائی ہے تو آٹپٹ زیرو ہو جائے گی ٹھیک ہے نا سرکیٹ یہی رہے گا سرکیٹ کی ٹپالوجی یہی رہے گی سوچنگ سکیم بدل جائے گی سٹیپنگ جو اپروچ آنا اس میں جو آپ کی آٹپٹ آنا وہ اس طرح سے آتی ہے اس میں آپ کی آٹپٹ یہاں پہ آئے گی اور یہ ایک سیکل کمپلیٹ ہو جائے گا اور اس کے بعد یہ رپیٹ کرے گی یہ جو لیولز ہیں یہ آپ کے کچھ بھی ہو سکتے ہیں میں بھی آپ کہیں یہاں پہ یہ وی ڈی بائی ٹو ہے یہ وی ڈی ہے ٹھیک ہے نا اس طرح یہ مائنس وی ڈی بائی ٹو ہے مائنس وی ڈی تو ریدر دین آپ اس کو یہ بسکلی بائی پولر سوچنگ ہی ہے ریدر دین آپ اس پوائنٹ کے اوپر ایک ناچ کریٹ کرتے ہیں آپ ایک سٹیپ انکریٹ کریٹ کر رہے ہیں اس کی آرمانک پروفائل میں بھی آپ اس کو دیکھیں گے کس لوکیشن پہ آپ اس کے پاس ایڈ کر رہے ہیں اور کتنی ویڈ کی ہے اس کے ساپ سے آپ اس کے آرمانک ایلیمنیٹ کر سکتے ہیں یہ جو آؤٹپٹ ہے نا یہ اس سرکٹ سے پاسبل نہیں ہے یہ یاد رکھیے یہ سرکٹ اس کے سرکٹ سے پاسبلی لیول 3 پاسبل لیول ویڈ زیرو اور مائنس ویڈ جبکہ جو ابھی بے فارم دکھائی ہے اس میں تین لیول نہیں ہے بلکہ پانچ لیول ہیں چار لیول ہیں پانچ لیول ہیں پانچ لیول ہیں ٹھیک ہے ویڈ منس ویڈ زیرو ویڈ بائی ٹو منس ویڈ بائی ٹھیک ہے سو اس سرکٹ میں تو یہ پاسبلیٹی نہیں ہو سکتی نا سو اس کے لیے آپ ملٹی لیول کنورٹرز یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے نا اس طرح کے ایک فیض لیگ میں دو نہیں ہوں گے بلکہ چار ٹرانسٹرز دوں گے اس میں پھر وہ پاسبلیٹی آ جاتا ہے اچھا آپ جو نیکس ٹوچنگ سکیم ہے نا اس پہ میں زیادہ ٹائم نہیں لگا ہوں گا چونکہ وہ بلکل ریپیٹیشن ہے ورگو سکیم ہے آپ کی ایکس پی ڈیوی ایم سوچنگ بس نہیں نہیں میں نے آپ کو بتایا نا کہ میں اس پہ اس لیے ٹائم نہیں لگا رہا کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس پی ڈیوی ایم سوچنگ سکیم آپ آرڈی دیکھ چکے ہیں فار ہاف بریج فضل چل جائے گا کہ اس میں کوئی خاص چیز نہیں ہے میرے حال اب بیس نہیں کرتا خدرت کو یہی منظور ہے